بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں وہ دعا مانگتا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی تو اس کی دعا بہت جلد قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے یقینا میں ظالموں میں سے ہوں اگر آپ ان دعایا کلمات کا نقش بھی اہد کے ذریعے فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں مرد حضرات صفر تین صفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار اور خواتین صفر تین دو ایک سات نو سات صفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں یا وزٹ کریں ڈبلیو 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 ڈوٹ پری ڈوٹ نیٹ ڈوٹ پی کے شکریہ اللہ حافظ